مولا علی شیرِ خدا نے اپنی زندگی ساری نو سال کے عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا نو سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی اور جب سب لوگ آگئے سارے خاندان والے تو فرمایا میں اللہ کا نبیوں کون کون میری مدد کرے گا اب بتایا نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا یہ تو تب پتا چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے انہیر آدمی ہو نا جس کے پاس دس کروڑ اپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا تیسرا تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا پیسے بوسیت تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بان کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس نے واپس کیسے کرنے حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سون گیا سب کو حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا روٹی بھی کھا لی گھر بھی آ گئے صادق اور امین بھی کہہ دیا جب کچھلے گا کون کون چپ کر گئے تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا یہ چلتے کیوں نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں خجور کھا رہا تھا کرتہ لمبا پہنہ ہو گا تھا سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور خجور ابھی میرے موں میں تھی جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈال اور میں پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور دونوں بادو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں انا ناصرکا یا رسول اللہ انا حافظکا یا رسول اللہ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا دین کی مدد کرے گا اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا ناؤ سال کی عمر میں چلے علی دین کی لوکری پہ پھر بدر میں بھی پہلی صاف میں اہد میں بھی پہلی صاف میں خندق میں بھی پہلی صاف میں ایک جنگ میں حضور نے کہا لی تو رہ جاؤ اس دفعہ رہ جاؤ تو عرض کی رو پڑے حضرت علی دلیر آدمی تھے رو پڑے کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور مجھے لے چلے میں میدان کا زندگی ساری گزار دی ساری زندگی گزار دی اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا ساری زندگی شہرِ خدا نے دین کو دے دی کوفے کی جامعہ مسجد میں اکیس رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے خنجر لگا نا جب بہو نو سال کی عمر میں یاری لگائی تریس سال عمر ہو گئی جب خنجر لگا تو کہنے لگے مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں پانی پرنسوے لیاں تے رنگا رنگ کڑے اسی پرے آہو سدا جانیے جس دا توڑ چڑے کہا دیکھو بھئی میں آج کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا تلیس جناسہ توڑ نہیں بھائی جان دیتی را تیرے دے دیا ہر چیز دین کو دے دی کونسی پراپٹی چھوڑ کے گئے پیچھے کونسا نظام بنا کے گئے امام حسن بھی شہید ہوئے پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کی نہیں ان کے یومیں ویسال پر بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو بڑھیں آئے امام حسین سے جدر سارا تمانے چلتے ہیں ادھر چل پڑتے ہو حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نہ پہلا امام حسن کا ہے دوسرا امام حسین کا ہے اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے میرا امام بھی ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھی ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے کہ بتاؤں اس میں سے کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے علاقہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو امام حسین خود بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نہ امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اختلاف شدید ہو گیا بات طلاق تک آگئے مجھے پتا چلا تو میں پہنچا میں نے کہا بھائی جن کیا اختلاف بھابی سے سنویں طلاق دینے لگے ہیں فرمایا ہاں طلاق دے گئے ہیں چلی گئی ہمیں کے فرمایا بتائیں گلتی کیوں دے رہے ہیں تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا جی پڑھا ہے بتائیں کہنے لگے اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں کا لباس ہیں عورت مردوں کا لباس ہے فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے سمجھ میں آئی ہے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میرے امام تھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ وہ غیر محرم بی بی ہے میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں طلاق دے دی غیر محرم ہو گئے اب اس کا ذکر کیا چھیڑ دا کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جس نے تات چھوڑ دیا تخت چھوڑ دیا پر نبی پا کی امت کو جوڑ دیا نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا سعی بخاری میں موجود ہے کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلاح کرائے گا حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا تات چھوڑا لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں تو تقریباً پندرہ بیس چھوڑ دریتوار مسجد میں ہوتے ہیں توڑے پہنڈی تھے نہیں ہیں جو چلو اللہ کا شکر ہے جیئے تھے نہیں تھوڑے نہیں چلو اللہ کرے وہ بھی نالی نال جان درویشی چنگی چدرہ آدھا کی کرنا ہے تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی اس میں پندرہ بیس چودری ہوتے ہیں مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مانن کے چلنا دو کی نہ نا مانے کاری صاحب دو کی اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے مسجد کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے میری نہیں مانی لے ادھا چھوٹی وہ خدا کے بندو ہم دو منٹ کے لیے چدرہ ہٹ نہیں چھوڑتے دین کا نقصان کر دیتے ہیں امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی پوری حکومت اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صل اللہ یہ بات بیان نہیں ہوتی اکثر نہیں ہوتی شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ زنی ہو الا ماشاءاللہ اس کو سمجھیں امام حسن اور پھر مدے کی بات امام حسن بھی شہید وہ نے زہر دیا گیا اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نہ زہر اثر کر گیا تو امام حسین آئے بڑے پریشان ہوئے رو پڑے کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر لیکن شک ہے بھائی اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں تو میں کیسے نام بتا دوں یہ نام علوم پرچے کراتے نہیں ہم دوزی دوزی نام علوم پرچے جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو ختم ہو گئی بات امام حسن کی تربیت دیکھو فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں تو اگر وہ نہیں اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں تو امام حسین فرمانے لگے بھائیان اگر وہی ہوا تو تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نہ تو حسین پھر بھی توں چھوڑ دے میں نے رب کے سپرد کر دیا اللہ بہترین انتقام لینے والا اللہ بہترین اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا شیر کے بیٹے کا شیروں جیسا کلیجہ اتنا دیل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے بھائی تھوڑا حوصلہ کر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڑی پہندہ ہارن دا ملہیرہ وہ کہیں بیک بھی تو ہو کہیں توں درگزر بھی تو کر کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے ہر جگہ چھا کے رہنا ہے میرے ایک سنگیئے ہیں آپ کا پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کا دی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے کوئی کمی آ جائے گی کچھ بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر دیانت داری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نات چل رہی تھی اس کا عدب زیادہ ہے جو عجمل قادری کا عدب زیادہ ہے چھوڑیں آپ جو آیا ہے وہ آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا ختم ہو کی بات اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لئے محنت کرتے ہیں بشارہ استیار لگاتے ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہیں جو لنگر پکاتے ہیں وہ تو سٹیج پہ آتے نہیں حالانکہ زیادہ سواب تو ان کو ملتا ہے وہ تو پیچھے چھوپے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لئے تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لئے بھی دعا کریں اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے تیرا عجر اور ہے ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھوٹی کر گئے بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں پورے خاندان دوپیر کو کھانا نا نا پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے اور شام کو مرضی کا نا نا پکا ہو تو واہ کاؤٹ کر جاتے ہیں کہتے ہیں لے ہو پیسے پھر برگر لے آئیے میری مرضی کا نہیں پکا سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا مہینہ مہینہ چولا تین روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے امام حسن نے امام حسین نے اور تینوں دن افتار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرہ آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگ مگا جاتا وہ لڑے گا اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا وہ خدا کے بندوں بڑا حسن چاہیے بڑا ظرف چاہیے امام علی مقام کا ایک قد ہے ان کا ایک وقار ہے ان کا ایک حسن ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے پچیس حاج کی ہیں مدینے سے مکہ پیدل جا کے دونوں بھانیوں نے ہر روز دس سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھانیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری پریز گاری اور سخاوت سبحان اللہ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا حضور نے فرمایا بندہ دل کا گنی ہوتا ہے مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا اس لئے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہندے سخیہ کل مال نہیں ہندا سنیں گے سنیں گے بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں ساری زندگی سخاوت میں گزار دی ساری زندگی امام حسن نے بھی امام حسین نے جو آیا دے دیا جو آیا دے دیا ہزاروں دن آ رہا تھے ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لجپالو گریبو مربانی ہو جائے فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے تھوڑی دیر گزری تو تین ہزار دن آ رہا ہے ایسے میرے کو تری لاکھ رپیہ وطمسیتے کنے دینے چاہیے میں اپنا پہ پوچھنا تو اڑاتے پوچھے ہی نہیں مشورہ پہ لینا تری لاکھ جو میرے کو وطمسیتے کنے دینے چاہیے تو سی ظاہر ہے ان کو دیانندار یعنی مشورہ ہی دینے ہے جن کرنا جیو ہی دسنا جینا کتنا ہزار میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں ایک سنگی میرے پاس آیا کرنے گا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں اوہ دیراج دے آنگا میں کہے یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے رائے دے چھڑے گا اوہ بھی حسی ہے یہ جمعیت اسی حسی ہونا آمین نہیں زوا کی یا چپ کر گیا یا کورا لگ گیا اوہ میں کہہ کرما لیا آمین تیار تیروں دے پنجارہ لکھ فیر بھی پیابا جدا سی لیکن اسی دوامہ ہچوڑی ساڑھے نو کروڑ دین لی تیار نراز نہ ہونا دوامہ ہچوڑی تیار نہیں مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں سیدہ فاطمہ تزارہ آ کے پاس چالیس اونٹ کھڑے تھے ایک بی بی آئی وہ کہنے لگی اما دی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس چالیس ہوتے تو آپ کتنے دیتی سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی تیرے لیے مسئلہ اور ہے میرے لیے فتوہ اور ہے سارے دے دے تین ہزار دنار آئے امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ پانچ دس دے 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 تو میری موج بن جائے گی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گرانے کے پاس آیا پانچ دس دے دے تو موج بن گئی کہتا ہے امام حسن نے تین ہزار دنار میری یہ تھیلی پہ رکھے اور میرا ماں تھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا پر یہ رکھ لے مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا جلدی دے خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہلِ بیت قربانی دے کے گزاری یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا کرتا امیم و ابیم یا رسول اللہ